بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عرشت شریف کے واقعے کو پہلے حادثہ بنانے کی کوشش کی گئی پھر گولیاں لگنے کی اطلاعات آئیں لیکن اس کا سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے وہ پاکستان سے دبائی گئے وہاں سے ان کو لندن جانا پڑا سوال یہاں پر سب سے زیادہ اہم ہے کہ آخری اٹھارہ گھنٹوں میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ کہانی ہے اصل جاننے والی پہلے آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کہ آخری اٹھارہ گھنٹوں میں کیا ہوا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھئے گا کہ عرشت شریف کا جو کھیل تھا اور یہ جو کہانی آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ جی عرشت شریف دبائی سے چلے گئے لندن لندن سے ان کے بعد ان کو کینیا جانا پڑا دیکھیں جو عرشت شریف اور پاکستان کے دیگر جتنے بھی صحافی ہیں ان کے پاس کئی ممالک کے بیق وقت دو دو تین تین یا کئی سالوں کے ویزے لگے ہوتے ہیں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں عرشت شریف جو ہیں وہ دنیا کا بہترین انویسٹیگیٹیو جنرلیس تھا اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ وہ لندن سے پڑا لکھا تھا وہ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کر چکا تھا اے آر وائے کے ساتھ تو وہ اب منسلک ہوا اور جس طرح کی وہ جرنالیزم کرتا تھا وہ آپ کو پتا ہے ایون عمران خان کے خلاف بھی اس نے بہت کچھ لکھا عرشت شریف کی کہانی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے عرشت شریف کو لے کر کون گیا کینیا کینیا وہ جگہ ہے جہاں پر پولیس کے اندر ایسے اجرتی قاتل ہوتے ہیں اور وہ بھرتی ہوتے ہیں اور اس پر دنیا کے بڑے بڑے چینلز نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں آپ وہاں پر جا کر سپاری دیں کسی کو اگلے دن وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا عرشت شریف کو اصل یہ ایشو نہیں تھا کہ اس نے کسی ملک جانا ہے یا پاکستان کا ویزا فری کنٹری کون سے ہیں مال دیپ بھی ہے آپ بہت سارے ممالک میں چلے جاتے ہیں وہ آپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں اور ان جیسے جنرلیس کے پاس تو بہت سے ویزے ہوتے ہیں کانفرنسز کے اندر انہوں نے جانا ہوتا ہے بہت زیادہ ان کی ٹریبلنگ ہوتی ہے اب دیکھیں موسکو عرشت شریف گئے تھے وہ بہت سی جگہوں پر جاتے رہتے تھے اس لئے عرشت شریف کی شہادت میں جو اصل کہانی جاننے والی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر گئے تھے ویزے کی خاطر اصل کہانی یہ ہے کہ آخری اٹھارہ گھنٹوں میں کیا ہوا تھا اور ان کو وہاں پر لے کر کون گیا ناظرین اکرام اصل بات یہ ہے کہ عرشت شریف کو ٹریپ کیا گیا ان کو بلایا گیا تھا کینیا کس نے کینیا بلایا تھا ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن ان کو کینیا بلایا گیا کینیا ناظرین اکرام ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے وہاں کی پولیس پاکستان کی پولیس سے بھی بتر ہے وہاں کی پولیس دن دہارے شہریوں کو مار دیتی ہے اور پھر کرپشن وہاں پر اتنے اروج پر ہے دنیا بھار کے جو کینیا کے لوگ ہیں وہ وہاں پر جا کر جابز کرتے ہیں اگر کینیا اتنا خوشحال ہوتا تو عرشت شریف پھر جاتے جس بندے کو جس گینگ کو ان کی سپاری دی گئی تھی اس کو پتا تھا کہ عرشت شریف کہاں پر ٹریول کر رہا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس وقت اس نے اس راہ سے گزرنا ہے اس کے راستے میں بقیدہ پتھر رکھے گئے اور پیچھے سے اس کو جو پچھلا شیشہ ہے وہاں سے پیچھے سے کوئی گولی چلتی ہے اور وہ ان کے سر کو جو ہے وہ کراس کرتے ہوئے گزرتی ہے یہ راستے میں پتھر کس نے رکھے جس نے رکھے جس بندے نے وہ رستہ بلوگ کیا وہ کون تھا اب دو ریپورٹس آ رہی ہیں وہاں کے جنرلیس کہہ رہے ہیں کہ جو کینیا میں مرڈر ہوا ہے اس میں کینیا کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے اور وہاں کے جنرلیس کہہ رہے ہیں کہ کہانی کچھ اور ہیں اب اس صورتحال کے اندر میں آپ سے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ عرشت شریف کو بلائیا کس نے تھا ان کی لوکیشن وہاں پر پوری طرح ٹریس ہو رہی تھی آخری اٹھارہ سے بیس گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے پاکستان کے کئی لوگوں سے بات چیت کی اور کئی لوگوں کو میسجز کیے کہ وہ ستائیس تاریخ کو ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں اور وہ پاکستان آنے والے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ یہ کام کرنے ہیں ان کے گھر والوں سے بھی بات چیت ہوئی کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی اور آل موسٹ جو بھی وہ کام کرنے آئے تھے وہ کر کے واپس نکلنا چاہتے تھے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی میگا سکینڈل پر کام کرنے گئے تھے کچھ ٹریس کر رہے تھے یا جو بھی تھا وہاں پر جس لوکل جنرلسٹ کا نام آ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ تو ان کے ساتھ شامل ہی نہیں تھے یہ تو پتہ نہیں کیوں آیا تھا کس نے بلایا تھا اب کوئی لوکل بندہ چاہے وہ اپنا ہو باہر کا ہو کوئی بھی ہو جو عرشی شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے پوری کی پوری انفرمیشن کہیں نہ کہیں جا رہی تھی اور عرشی شریف پر لوگ نظر رکھے ہوئے تھے اور جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو ان کی گاڑی کے آگے سٹونز آتے ہیں اور کئی جگہوں پر یہ کہا گیا کہ ان کو بہت زیادہ گولیاں لگی ہیں یہ دعویٰ آ رہا ہے پولیس کا یہ کہنا کہ جناب ایک گولی لگی ہے یہ بھی غلط ہے ان کو کئی گولیاں لگی ہیں یہ بھی ایک دعویٰ ہے اور یہ پولیس کا کہنا کہ ہم نے اس طرح کی کسی گاڑی کو پکڑنا تھا لیکن غلطی سے عرش شریف آ گئے اور وہ گولیوں کا نشانہ بن گئے اب یہ کہانی کسی سے حضم نہیں ہو رہی ان کے پاس اپنے جرنالسٹ جن جن لوگوں سے رابطے کیے پاکستان سمیت دیگر جگہوں پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ اسلام آباد میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں وہ بول نیوز جوائن کر چکے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں وہ آ کر دوبارہ اپنا صحافتی کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کافی سارے کام کر کے آ رہے ہیں وہ ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں وہ اپنے وکیل سے رابطے میں تھے صحافیوں سے اپنے رابطے میں تھے اس پورے کھیل کے اندر جو بات حضم نہیں ہو پا رہی کہ کس نے ان کو وہاں پر انوائٹ کیا تھا ایک ایسے ملک کے اندر جہاں لا ہی نہیں ہے یعنی ان سے بہتر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش ہیں وہاں پر تو اتنی بری سیکیورٹی کی صورتحال ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کو باقیدہ ٹریپ کیا گیا مثال کے طور پر اوریا مقبول جان نے بتایا کہ چند مہینے پہلے مجھے یہاں پر کچھ لوگ خیرخواہ بن کے آئے انہوں نے کہا کہ اوریا صاحب آپ یہاں سے اپنا گھر بار بیچ کر کینیا شیفٹ ہو جائیں سستہ ملک ہے بڑا پرسکون اور فلاں ہے ڈگاں ہے کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے عرشت شریف کے مرنے کے بعد کہ اصل میں وہ تھا کیا اب اوریا مقبول جان نے تو فارورڈ اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی کہ کس نے ان کو یہ کہا اصل میں جس چیز کا پتہ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ عرشت شریف یہاں سے گئے کیسے ان کو کس نے بلایا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں وہ کس مقصد کے لیے وہاں گئے اور کسی کو وہاں پر ان کی سپاری دی گئی کیا صورتحال ہے کیا معاملہ ہے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا لیکن ایک چیز تیہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر وہ نیروبی میں کیا کر رہے تھے کس نے انہیں میکدی ٹاؤن کے اندر بلایا ہوسٹ کس نے کیا کہاں پر وہ سٹیک کر رہے تھے اور ان کا جو ڈرائیور تھا اس نے کیوں روڈ جو بلاک تھی اس کو پلانگنے کی کوشش کی جو کہ پولیس کا اپنا دعویٰ ہے جبکہ وہاں پر موجود جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پولیس کا واقعہ ہی جھوٹ ہے کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر گولی چلی ہے اور جہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے ان کے درمیان تقریباً پچاس کلومیٹر سے بھی زائد کا فاصلہ ہے تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے اور رہی بات کینیا کی تو ایک بات آپ یاد رکھئے گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی رپورٹ بنا دیں پاکستان سے زیادہ ان کا برا حال ہے وہاں پر تو وہ مشہور ہے پوری دنیا میں وہ پوری دنیا کے لئے رسک ہیں لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر جو معاملہ ہے وہ آخری اٹھارہ گھنٹوں کا ہے جس میں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس میں انوائٹ کس نے کیا تھا انہیں اور اور پھر ان کو لے کر جانے والا کون تھا اور یہ کہنا کہ پاکستان کے ویزے پر ایسا ہوتا ہے یا ان جنرلس کو پتا نہیں ہوتا ہے ان جنرلس کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیسے جانا ہے کئی ایسے ممالک ہیں جن کا دو تین دن کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے کچھ کا چند گھنٹے میں مل جاتا ہے وہ مال دیپ جا سکتے تھے لیکن اس پورے کھیل کے اندر انہوں نے کینیا جانا مناسب سمجھا جہاں پر سیکیورٹی رسک ہے اور خاص طور پر ارشد شریف جیسا بندہ جس کی پوری دنیا کے معاملات پر فل گریپ ہے اس کو کیا یہ پتا نہیں تھا جس نے اپنی انویسٹیگیٹیو جنرلزم کے اندر کینیا پر بھی اتنا کام کیا ہے تو اس پورے کھیل میں ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ آخری 18 گھنٹوں میں کیا ہوا اور انہیں در حقیقت بلایا کس نے تھا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا